بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نعیم اور آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فوٹو شاپ لیکن اس سے پہلے کہ ہم فوٹو شاپ کا آغاز کریں ان دوستوں کے لیے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ فوٹو شاپ ہائے کیا بہت سے لوگ تو جانتے ہیں کہ فوٹو شاپ کیا ہے اور اس کا کیا کام ہے لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فوٹو شاپ اور نام سے بھی ظاہر ہے کہ فوٹو اور شاپ یعنی فوٹو سے مطلقہ کوئی کام ہے اور یہ گرافکس ڈیزائننگ کا کام کریں گے ہم فوٹو شاپ میں اور فوٹو ایڈیٹنگ کا کام اس میں کافی سارا ہوتا ہے اب فوٹو ایڈیٹنگ میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ہم کسی بھی تصویر کا بیگرانڈ جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سکرین پر کچھ تصویریں بھی نظر آئیں گی کہ یا تو ہم ان کا بیگرانڈ غائب کر سکتے ہیں یا ہم ان کا بیگرانڈ تبدیل کر سکتے ہیں فوٹو شاپ کی مدد سے اسی طرح نہ صرف بیگرانڈ چینج کر سکتے ہیں بلکہ جو ایڈیٹنگ بیگرانڈ ہو اس کو مختلف قسم کے کلرز دیکھیں ہم ان میں کچھ مختلف قسم کی تبدیلیاں کر کے فوٹو کو بہت ہی شارپ اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنی شرٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو گلاسز لگا سکتے ہیں آپ کا جو ہیر سٹائل ہے وہ بدل سکتے ہیں اور یہ سکرین پر آپ کو جو تصویریں نظر آ رہی ہیں یہ سب کا سب کام جو ہے وہ فوٹو شاپ میں ہی کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی تصویر ہے جو بلیکنڈ وائٹ ہے تو آپ اس کی بیگرانڈ کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور فور گرانڈ کو بھی یعنی اس پوری تصویر کو آپ کلر کر سکتے ہیں مختلف قسم کے کلرز ڈال کے فوٹو شاپ کی مدد سے اسی طرح اگر آپ کی تصویر کلر ہے اور آپ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پیچھے کا حصہ جو ہے وہ بلیکنڈ وائٹ نظر آئے اور اس میں جو سامنے آبجیکٹ ہے یا کریکٹر ہے وہ کلر نظر آئے اس طرح آپ تصویر میں مختلف قسم کی افیکس دے کے تصویر کو اور خوبصورت کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھروں میں اکثر کچھ پرانے تصویر ہوتی ہیں جو کٹی پھٹی ہوتی ہیں اور جس میں سکریچز آ چکے ہوتے ہیں اور چہرے بھی خراب ہو چکے ہوتے ہیں تو جو پرانے تصویر ہیں ان کو فوٹو شاپ کی مدد سے آپ رپیئر کر سکتے ہیں بلکل ان کی بیگراؤنڈ کو صحیح کر سکتے ہیں اور جو ابجیکٹ یا کریکٹر ہے اس کے چہرے کو رپیئر کر سکتے ہیں اور تصویر کو ایک نئی شکل دے سکتے ہیں اسی طرح آپ جو تصویریں ہیں ان کو بہت ہی زبردست قسم کی افیکٹس دے سکتے ہیں آپ سکرین پر یہ دو تین تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب افیکٹس جو ہیں وہ فوٹو شاپ میں دیئے گئے ہیں اور آپ اپنی تصویروں کو بہت ہی ڈائنمکلی زبردست قسم کی چیز بنا سکتے ہیں اور یہ افیکٹس بھی فوٹو شاپ میں ممکن ہیں اسی طرح آپ فوٹو شاپ میں پینسل آرٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی فوٹو میں ٹیکسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کی شیپس کا استعمال کر کے اپنی فوٹو کو ایک مختلف شکل دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جناب مختلف قسم کی جو تصویریں ہیں ان کو آپس میں مکس کر کے ایک نئی اور زبردست چیز بنا سکتے ہیں اور ایک نئی چیز تقلیق کر سکتے ہیں یہ سکرین پر آپ کو جو تصویریں نظر آ رہی ہیں یہ دو یا دو سے زیادہ تصویر کو مکس کر کے ایک تصویر بنائی گئی ہے فوٹو شاپ کی مدد سے اور زبردست قسم کا آرٹ تیار کیا گیا ہے اسی طرح آپ چاہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ ایک شخص کے چہرے کو کاٹ کر دوسرے شخص کا چہرہ لگا دی جاتا ہے یہ کام بھی جو ہے فوٹو شاپ میں ہوتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ فلم ایکٹر یا ایکٹرسز ہیں اور آپ اس کے ساتھ اپنے تصویر کمبائن کرنا چاہتے ہیں لوگ اکثر شراحت میں بھی یہ کام کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے شخص کا چہرہ اتار کے اپنا چہرہ وہاں لگاتے ہیں اور ایک تصویر تیار کر لیتے ہیں یہ کام بھی فوٹو شاپ میں آسانی سے ہو سکتا ہے اسی طرح آپ مختلف قسم کے ٹیکس کو ایفیکٹس دے سکتے ہیں اور ٹیکس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور مختلف قسم کی کمپنیز یا برینڈز کے آپ لوگوز ڈیزائن کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور بہت ہی زبردست اور آئی کیچنگ لوگو جو ہیں وہ فوٹو شاپ میں بنا جا سکتے ہیں اس طرح کے بیشوار کام ہیں جتنے ہم گنتے جائیں گے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے لا محدود کام ہیں فوٹو شاپ میں اس لئے فوٹو شاپ بہت زبردست چیز ہے اور اس کو سیکھ کر آپ بہت سے پروجیکس پر کام کر سکتے ہیں اور فری لانسنگ کے ذریعے آن لائن ارننگ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم بقائے اس کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فوٹو شاپ کی سکرین کیسی نظر آتی ہے فوٹو شاپ کی انوارمنٹ کیسی نظر آتی ہے اور آپ کو کام کرتے ہو کس قسم کی چیزیں دیکھنی پڑیں گی جب آپ اپنے کمپیٹر پر فوٹو شاپ چلائیں گے تو آپ کو اس قسم کی ایک سکرین نظر آئے گی جسے ہم فوٹو شاپ کی انوارمنٹ کہتے ہیں اور اس کے اندر آپ مختلف قسم کے کام کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو فائل کھولنی پڑے گی جیسے باقی پروگرامز میں ہوتا ہے تو یہاں پر ہم کیسے کریں گے پہلے تو یہ کریں گے فائل اور اس کے اندر نیو تو یہ ایک ونڈو آ جائے گی بہت سی فوٹو شاپ میں ایسا ہے کہ یہ ونڈو پہلے آ جاتی ہے یہ میں نے آف کی ہوئی تھی اس لیے میں نے اس کو اب آپ کے سامنے چلایا ہے اگر آپ پہلے آ جائے تو یہاں پر آپ بے شک اس کا نام پہلے دے دیں اور اس کے بعد اس کی ویٹھ اور ہائٹ ایڈجسٹ کریں گے سب سے پہلے ویٹھ اور ہائٹ آپ پکزلز میں بھی دے سکتے ہیں انچز میں دے سکتے ہیں سینٹی میٹرز میں دے سکتے ہیں ملی میٹرز یا پوائنٹس میں تو جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو جس طرح کا آپ نے کام کرنا ہو اس طرح کا کام آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ریزولیشن ہے اگر آپ نے پرنٹنگ پرپرز کے لیے کچھ چیز تیار کرنی ہو تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا 250 یا 300 اس کی ریزولیشن رکھیں اور اگر آپ نے سکرین پر دیکھنے کے لیے کوئی کام کرنا ہے یا بنانا ہے تو پھر 72 سٹینڈل لکھی ہوتی ہے آپ اسی کو رہنے دیں تو جیسا آپ کا کام ہو اس طرح کیا آپ اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اسی طرح بیگراؤنڈ کانٹنٹ میں آپ یہاں پر وائٹ بیگراؤنڈ بلیک بیگراؤنڈ یا کلر بیگراؤنڈ دے سکتے ہیں جیسا آپ کا دل چاہتا ہے ہم وائٹ پر رکھے اس کو صرف اوکے کریں گے بہت کم ٹائم لوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آجائے تو اس قسم کی سکرین آپ کے سامنے ہوگی تو اس سکرین کا تارف کچھ یوں ہے یہ جو سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے فائل ایڈٹ ایمیج لیئر یہ کہلاتا ہے مین مینیو مین مینیو کے بعد یہاں پر آپ کو لیف سائی پر کچھ ٹولز نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے کہلاتا ہے ٹول بارز ان ٹول بارز کی مدد سے ہم مختلف قسم کی ڈرائنگ یا گرافک ڈزائننگ کریں گے یا اپنی پکچر پر مختلف قسم کی جو ایڈٹنگ ہے یہاں سے ٹول پکر کے کریں گے اسی طرح اگر مینیو کے نیچے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر چھوٹ چھوٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ پراپرٹیز ہوتی ہیں ٹولز کی جب ہم کو ٹول سیلٹ کرتے ہیں یہ سیلٹ کیا تو اس کی اور پراپرٹیز ہیں اور اگر میں نے ٹول یہ سیلٹ کیا تو پراپرٹیز مختلف آ رہی ہیں اس طرح جو بھی آپ ٹول پکڑیں گے اس کی پراپرٹی سیٹنگ یہاں سے آپ کر سکیں گے یاد رکھیے گا فوٹو شاپ سی سی ورزن ہم استعمال کر رہے ہیں سی سی ٹوزن سیونٹین یا ٹوزن ایٹین جو آپ کو ملے وہ آپ کر سکتے ہیں انسٹال اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی ٹول پہ تھوڑی دیر کے لئے ماؤس کو کھڑا جکتے ہیں تو آپ کو چھوٹا سا اس کا ہیلپ ملتی ہے ٹپ ملتی ہے کہ اس ٹول کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جب میں کھڑا کرتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہے کہ اس ٹول کے مدد سے کیا ہو سکتا ہے اسی طرح یہ جو سینٹر میں آپ کو وائٹ ایریا نظر آ رہا ہے یہ ہمارا کینوز کہلاتا ہے یعنی یہاں پر ہم کام کرتے ہیں اگر آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہ چھوٹ چھوٹ چیزیں ہیں جیسے یہ سویچیز ہے کلز نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ پرپرٹیز ہیں اور ان کو ہم پیلٹس کہتے ہیں یہ پیلٹس ہوتے ہیں جو مختلف کاموں میں ہمیں مدد دیتے ہیں ان کو آپ چاہیں تو اٹھا کے اپنی مرضی سے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی مرضی کی چیزیں کریئٹ کر سکیں یہ دیکھیں تو اپنی مرضی سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ ٹول بارز ہیں اگر آپ دیکھیں کہ کسی کمپیوٹر میں یہ مختلف ہے تو اس کا یہ ہے کہ یہ دیکھیں سب سے اوپر یہ آپ کو ڈبل ایرو نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں اس پہ اگر کلک کریں گے تو یہ ٹو کولمز میں ٹولز آ جائیں گے اگر آپ اس پہ دوبارہ کلک کریں گے تو ون کولم میں آ جائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ویسے اس کو کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی انوائرمنٹ خراب ہو جائے جیسے ہی ہم نے کچھ یہاں رکھ دیا کچھ یہاں رکھ دیا تو اگر ایسا کچھ ہو جائے تو آپ سمپل یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ آئیکن ہے اس پر آپ کلک کریں اور یہاں پر ری سیٹ اسینشلز ہے تو آپ کا جو فوٹو شاپ ہے وہ اپنے اصل حالت میں واپس آ جائے گا اسی طرح یہی کام آپ ونڈوز میں جا کے اور ورک سپیس میں جا کے یہاں پر ری سیٹ اسینشلز پہ بھی ریکی کر سکتے ہیں تو دونوں کا ایک ہی کام ہے اسی طرح اگر آپ کسی کمپیٹر میں دیکھیں کہ یہ ٹول باز نظر نہیں آ رہے تو یہاں پر ونڈوز میں ایک آپشن ہوتا ہے اس کو آن آف کرنے کا یہاں پر ٹولز پر ایک دفعہ کلک کریں تو آپشن یہ ہمارا غائب ہو چکا ہے ونڈوز پر دوبارہ کلک کریں ٹولز پر کلک کریں آ چکا ہے اسی طرح اگر آپ کی پرپرٹی ونڈوز جو اوپر نظر آ رہی ہے یہ غائب ہو تو یہاں سے یہ آن آف ہو سکتی ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے پھر دوبارہ آن ہو سکتی ہے تو لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر کسی کمپیوٹر میں اس کی شکل کچھ مختلف ہے تو آپ پریشان مت ہوں بلکہ اس کی سیٹنگ کو آپ دوبارہ سے ری سیٹ کر لیں گے تو ارسل حالت میں واپس آ جائے گا تو یہاں پر کینوز میں ہم اپنا کام کریں گے اور اس فائل کا جو نام رکھیں گے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا اسی طرح اگر آپ مختلف کمپیوٹرز میں دیکھیں تو اس کا کلر مختلف ہو سکتا ہے آپ خود سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ شیفٹ ایف ٹو کرتے جائیں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ ہوتا جائے گا اور تین سٹپ تک آپ اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں اس کی کلر جو ہے وہ لائٹ ہوتا جا رہا اور جتنا آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اسی طرح اگر شیفٹ ایف ون کریں گے تو تین سٹپ تک آپ اس کو ڈارک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر رائٹ کلک کروں تو یہ دیکھیں بلیک بیگرانڈ بھی ہو سکتی ہے ڈار گری بھی ہو سکتی ہے میڈیم گری بھی ہو سکتی ہے لائٹ گری بھی ہو سکتی ہے یا آپ کو یہ اپنی مرضی کا کلر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے لیکن یہاں پر میں صرف یہاں پر ڈار گری مجھے صحیح لگ رہا ہے تو میں نے اس کو رکھا ہوا ہے لہذا اگر کسی کمپیوٹر میں فوٹو شاپ کی جو انوارمنٹ ہے وہ آپ کو مختلف لگتی ہے تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ورکنگ اس کی سیم ہے تو یہاں تک آج ہم اپنا فرسٹ لیکچر ختم کریں گے آج مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ فوٹو شاپ ہے کیا اور اس کے بعد آپ کو یہ بتایا جائے کہ فوٹو شاپ کی جو انوارمنٹ ہے وہ کیسے کام کرتی ہے اور کیسی نظر آتی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم بقاعدہ اس کو سیکھیں گے اور ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزیں بنائیں گے اور بہت ہی انٹرسنگ سافٹوئر ہے آپ کو اس کا ضرور مزا آئے گا اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا آنسر کروں اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو سے واقعی کو سیکھا ہے تو آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کیجئے دوسروں تک تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کا فائدہ حاصل کر سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ